اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ونٹر سکن وائٹننگ کی ہے کیا آپ ونٹر میں اپنی سکن کو وائٹننگ رکھنے کے ساتھ آپ اس کی کیئر کس طرح کر سکتے ہیں بے شک آپ کی سکن ڈل ہے ڈی ہائیڈریٹ ہے اور بلکل بھی گلو نہیں کرتی ہے تو آج کی ویڈیو ان گرز کے لیے ہے جن کی ونٹر سیزن میں سکن ڈل ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے بلکل بھی گلو نہیں کرتی فریش نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو پوری ویڈیو صرف ونٹر سکن وائٹننگ کیئر کے حوالے سے ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو فرینز ابھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ وائٹننگ سکن کیئر ونٹر سکن کیئر کے حوالے سے دو پرڈکٹ شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے انسٹاگرام کے ایک پیج ہے دونوں چیزیں اسی ایک پیج سے میں نے بائی کی تھی یہ ان کی کیسیبل وائٹننگ کریم ہے اور یہ ان کی وائٹننگ ایسنس اس پیج کا نام ہے وائٹننگ ایسنس اور یہ ان کا سکن فیرنیس پاشن سیرم ہے یہ میں پہلے بھی اپنی شروع کی ایک ویڈیو ہے ان میں اپنی سکن کی روٹین کے حوالے سے شیئر کر چکی ہوں لیکن آج کی ویڈیو ونٹر سکن وائٹننگ کیئر ہے یعنی کیئر کے ساتھ آپ اپنی سکن کو کس طرح وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں فیرنیس اور گلو ہائیڈریٹ کس طرح رکھ سکتے ہیں تو ٹوٹلی یہ آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے تو اس لئے میں یہ دو پروڈکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے اس سیرم کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اگر یہ گلاس بوٹل میں ہے دوسرا کہ یہ اس کا 30 ایمل یہ آپ کو اس گلاس بوٹل میں ملے گا اس کے علاوہ اگر اس کے ٹیکسٹر کی بات کی جائے تو اس کا ٹیکسٹر ٹوٹلی وائٹ ملکی فارم میں ہے یہ میرا ختم ہو چکا ہے اس لئے یہ پمپ میں آنی رہا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی ملکی فارم میں ہے یہ میں آپ کو پلائے کر کے بھی دکھاتی ہوں اور اگر اس کے سکن کے حوالے سے بات کی جائے کہ کون کون سے سکن اس کو سکن ٹائپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ آل سکن ٹائپ ہے ایکنی ہو آپ کو آئیلی سکن ہے ڈرائی سکن ہے آپ کی کمبینیشن سکن ہے تو آپ اس کو یوز ایزیلی کر سکتے ہیں یہ انٹی ایجنگ بلکل بھی نہیں ہے یہ ٹوٹلی فیڈ نیس سیرم ہے ٹھیک ہے دوسری بات اس کی یہ کہ اگر یہ آئیلی نہیں ہے یہ فوراں جو ہے نا سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے تو فرنس اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری سکن پہ کیا کیا کام کرے گا ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیر کر دوں کہ یہ انٹی ایجنگ بلکل بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ کی سکن سے ایجنگ کو ریموو کرے گا ہرگز نہیں یہ ٹوٹلی آپ کی سکن کو جسٹ فیرنس کا ایک ٹون کا کام دے گا اگر آپ کی سکن ٹو ٹون ہے تو آپ کی سکن کو ایک ٹون کرے گا اگر آپ کی سکن پہ بلیمیشیز ہے سکارز ہیں اور اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو آپ کی سکن سے اس کو ریموو کر کے آپ کی سکن کو ایک ٹون کرے گا اگر آپ کو ڈاک سرکس ہے تو یہ آپ کی سکن سے ڈاک سرکس کو بھی ریموو کرے گا دوسرا اس کو اپلائے کپ کرنا ہے اس کو آپ نے رات کو اپلائے کر کے سونا ہے دو سے تین ڈروپس آپ اپنے اپنے فیس پہ لگانے ہیں اس کو ہلکا سا مساج کریں گے تو یہ آپ کی سکن میں فورا جو ہے جز بوجھے گا آپ کی سکن کو اویلی نہیں کرے گا ڈرائے سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ڈرائے سکن، اویلی سکن، کمبینیشن سکن سینسٹیف سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسری اس کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے دن میں اس کا ریزلٹ ہوگا کیونکہ وہاں جس پیج سے یہ وائٹنگ ایسنس انسٹاگرام کا ایک پیج ہے انہوں نے اس کا جو ریزلٹ لکھا ہوئے کہ آپ کو ٹین ڈیز، آفٹر ٹین ڈیز اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ملنے لگ جائے گا میں نے جب اس کو ٹین ڈیز سے اوپر بھی اپلائے کرنا شروع کیا کہ ٹین ڈیز کے بعد بھی تو اس نے آہستہ آہستہ میری سکن پہ جو ہے کام کیا یعنی کہ میری سکن کو گلو کیا، ہائیڈریٹ کیا میری سکن کو ایک ٹون کیا اس کے علاوہ یہ کیمیکل فری ہے اس میں کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے کہ یہ آپ کی سکن کو پتلا کر دے یا آپ کی سکن سے وینز نظر آنے لگ جائے ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں تقریباً اس کا یہ میرا ختم ہونے والا ہے بلکل تھوڑا سا رہ گیا تو میں اس کو ابو ونٹر جس طرح ونٹر سیزن ہے اس سیزن میں ہماری سکن جو ہے نب بہت زیادہ ٹرائے ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے فریش نہیں رہتی گلو بلکل نہیں کرتی تو یہ اس سیزن کے لئے بیسٹ سیرم ہے فرنس اب بات کرتے ہیں وائٹننگ ایسنس کی کی سیبل وائٹننگ کریم کی یہ میری سکن کو سوٹنے کی البتہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پہ جوتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں اکثر نیک کا یہ ایریا جو یہ بلک ہو جاتا ہے کوہنیا بلک ہے تو اس کے لئے یہ بیسٹ ہے آپ کے یہ کوہنیوں پہ اگر سیائی ہے بلک سی تو اس کو رموو کرے گا نکلز بلک ہے تو اس کو جو انا نیٹ کر دیتا ہے آپ کے پاؤں پہ جوتوں کے نشان ہے تو اس کو جو ہے یہ بلکل صاف کر دیتا ہے تو باقی یہ ہاتھ پاؤں گردن اور کونیوں کے لئے یہ بیسٹ ہے یہ آپ لوگ ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے علاوہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز مت بھولے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پھر ملتی ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ